آپ سن رہے ہیں سیرت لائبریری ٹوٹ کام مشرقین کی چال بازیاں مشرقین مکہ نے جب آپ کو بالکل اکیلا پایا تو اس وقت کو مفید جانا اور ترہ ترہ کی چال بازیوں پر آمادہ ہو گئے ہر چند آپ نے حوصلہ و حمد سے کام لیا مگر مخالفت ہر جانب سے روز افزو ہوتی گئی آخر آپ نے یہ ارادہ کر لیا کہ اس جگہ کا قیام ترک کر دیا جائے اور اپنا ٹھکانہ کہیں اور بنایا جائے ہم سفیرانِ چمن ہم سے چمن چھوٹے ہیں ہائے ایشامِ غریبان کے وطن چھوٹے ہیں نبی اللہ کا طائف جانا پہلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شہرِ طائف کا رخ کیا کہ وہاں چلیں اور چل کر توحید کی تبلیغ کریں دل میں سوچا کہ اس وقت مکہ کی پتھریلی زمین میں وحدانیت کی تخم ریزی رائے گا ہے یہاں اب ٹھہر نبی ناممکن ہوا جا رہا ہے طائف کو چلیں ان لوگوں کو قلامِ الٰہی سنائیں اور جو دو چار دن مکہ سے باہر گزر جائیں گے وہیں غنیمت ہیں ان ظالموں کے پنجے سے تو کچھ نجات ملے گی مگر مشرقینِ مکہ نے پہلے سے ہی طائف میں خبر پہنچا دی کہ فلان فلان شخص آ رہا ہے تم خبردار رہنا اگر تم کو اپنی اور اپنے معبودوں کی کوئی عزت و توقیر منظور ہے تو اس شخص کو نزدیک نہ آنے دینا اگر تم کو ہم سے باہمی اتفاق رکھنے کی غرص ہے تو محمد کو داخل شہر نہ ہونے دینا یہ شخص بہت فصیح البیان ہے اور سہر جادو سے اسے ہر وقت کام ہے جو کوئی اس کی بات سن لے گا وہ اسی کا ہو رہے گا خبردار رہنا اور اسے پاس نہ آنے دینا یہ خبر کیا پہنچی کہ وہاں تو لڑائی کی تیاریاں شروع ہو گئیں ہر کسی نے یہی سمجھا کہ یہ تو کوئی ان پر بلا ٹوٹ پڑی ہے سب اکٹھا ہو گئے اور لڑائی کے لئے ڈٹ گئے رسولِ خدا ایک طرف اور تمام طائف دوسری طرف ایک کا علاج دو ہوتا ہے بھلا جہاں دو تو کیا اکٹھے دو ہزار انسان اٹھ کھڑے ہوں وہاں بھلا کوئی کیا کرے یہ لوگ اونچے اونچے ٹیلوں پر چڑ گئے اور اینٹ پتھر تیر کمان ساتھ لے کر موچہ بنا کر بیٹھ گئے آن حضرت کے شہر میں داخل ہونے پر ان بد کرداروں نے ایسی بارش برسائی اور طائف کے طفلوں سے زلط کرائی کہ آپ لہو لہان ہو گئے اور اسی حال میں واپس پلٹے اور بمشکل تمام شہر سے باہر نکل کر ایک درخت کے نیچے لیٹ گئے یہ سب کچھ ہوا مگر آپ کا خدا پر ایمان اور اپنی کامیابی پر یقین اور بھی بڑھتا گیا آپ کا آزاد کردہ غلام زید آپ کی تلاش میں یہاں پہنچا آپ کو اس حالاً بدے کر اس کا دل خون ہو گیا اس نے کہا آپ طائف والوں کے حق میں بد دعا کیوں نہیں کرتے تاکہ طائف کے درختوں اور باغوں پر پتھر بڑھ سیں اور یہ بستی برباد ہو جائے جس نے خدا کے سچے پہنبر کو محض اس لیے اتنا دکھ پہنچایا کہ وہ ان کو گمراہی سے نکلنے کی تلقین کرتا ہے زید کی یہ بات سن کر آپ مسکرائے اور جواب دیا میں اس دنیا میں خدا کا قہر بن کر نازل نہیں ہوا میں تو رحمت بنا کر بھیجا گیا ہوں کیا ہوا اگر یہ لوگ آج گمراہ ہیں مجھے یقین ہے ان کی نسلیں ضرور خدا پر ایمان لے آئیں گی یہ فرما کر آپ نے خدا سے دعا مانگی اور پھر مکہ کی جانب جانے کا ارادہ کر لیا آن حضرت کو بخوب علم تھا کہ مکہ جانا بھی اب کوئی سہل عمر نہیں ہے بڑی بے عزتی کا سامنا ہے دشمنوں کی نظروں میں بے حرمتی بے توقیریہ لہدہ اور واقفوں آشناوں کی طرف سے بے رخی اور بے ایتنائی جدہ مگر آپ نے ٹھان لی کہ اب جانا مکہ کو ہے چاہے کچھ بھی ہو چلنا پر ایم نگر کو ہے جانا دیار دلبر کو ہے خواہ کسی بلا سے بھی معاملہ پڑے کفار مکہ بھی ادھر مخالفت پر تل گئے انہوں نے بھی ٹھان لی کہ جو کچھ بھی ہوا اب محمد کو شہر میں داخل نہ ہونے دیا جائے جب آپ طائف سے واپس آتے ہوئے مکہ کے غرب و جوار میں آپ پہنچے اور آپ کو مکہ والوں کے اس منصوبے کا پتہ لگا تو آپ نے یہی مناسب خیال کیا کہ قبل اس کے کے شہر میں وارد ہوں ان لوگوں سے ایک معاملہ کیا جائے ممکن ہے کہ اس سے یہ تنازع رفت دفع ہو جائے آپ نے ایک مسافر کے ہاتھ شہر والوں کو یہ کہلا بھیجا کہ میں شہر کا باشندہ ہوں اور باپ دادہ سے یہ میرا مسکن ہے میں امید کرتا ہوں کہ کوئی نہ کوئی شریف آدمی مجھے اپنی ذمہ داری میں لے لے گا اور میرا زامن ہو جائے گا مسئیبت میں بھلا کون کسی کا ساتھ دیتا ہے مخالف تو در کنار رہے خویش و آقارب کا لہو بھی سفید ہو گیا واقف آشنا سبھی مو موڑ گئے اور اپنے پرائے سبھی چھوڑ گئے متعم کی پناہ بھلے آدمیوں کی قلت و دنیا میں ہر جگہ رہتی ہے اور عرب میں تو قہت الرجال تھا مگر اللہ حکار ساز ہے ایک شخص متعم نامی مرد میدان بن کر سامنے نکلا اوپنی پر چڑھ کر اس نے مکہ میں کوچا با کوچا منادی کر دی کہ دیکھو لوگو محمد بن عبداللہ آج سے میری ذمہ داری میں آئے ہیں خبردار کوئی اسے اب سے برا بلہر نہ کہے میں اس کا زامن ہوں یہ بھی کسی کو کچھ نہیں کہے گا مذہب اس کا اپنا ہے ہمارا دین اپنا نہ اسے ہمارے بوتوں سے کچھ تعلق ہے نہ ہم کو اس کے خدا سے مگر یہ سن لو جو شخص اس کو نہ حق دکھائے گا وہ موں کی کھائے گا اس ذمہ داری پر آن حضرت مکہ تو آگئے مگر بدشیار اور بد کردار لوگ اب متعم کے در پہ ہو گئے اور بات بات میں اس سے نوک چھوک کرنے لگے آئے دن ایک نیا جھگڑا اور ہر روز ایک نیا فساد زامن غریب کا انہوں نے ناک میں دم کر دیا رسول کی رسالت بھلا یہ کب برداش کرے اور نبی کی نبوت کہاں کوارہ کرے کہ متعم سے ایک محسن ناکردنی الزام میں روز کردانہ جائے اور یہ سب کچھ ہوا کرے آپ کے خاطر آپ نے ایک دن صبح گجر دم نور کے تڑکے برسر راہ کھڑے ہو کر بلند آوا سے کہنا شروع کر دیا کہ بھائی دیکھو کوئی متعم سے میری خاطر آئندہ جھگڑا نہ کرے متعم کا کچھ قصور نہیں ہے جو بھی ہے میرا اپنا ہے میں اب اس کی ذمہ داری سے نکل آیا ہوں میں ہمیشہ اس خدا واحد کی پناہ میں ہوں جس کے لئے تم میری جان کے دشمن بنے ہو تم کو واضح رہے کہ میں ہمیشہ صرف اسی کے زیرے سایا ہوں وہی میرا اور تمہارا پیدا کرنے والا ہے اور وہی ہم سب کی جان لینے والا ہے آقیبت کے روز سب کو اسی کے حضور میں حاضر ہونا ہے اور اپنا اپنا حساب کتاب دینا ہے جب تک حکم ربی نہ ہوگا تم میرا کچھ بگاڑ نہیں سکتے اب میں نے تم کو اچھی طرح آگاہ کر دیا ہے متلے رہو اس دلیرانہ کلام اور جوامردانہ گفتگو کا اثر بے مثل ہوا لوگ دہشت کھا گئے اور دب گئے اکثر تو اجڑھ انپڑھ تھے سمجھ بوچ کچھ رکھتے نہ تھے مگر بعض اشخاص اب وقتاً فوقتاً اس سوچ میں بھی پڑ جاتے تھے کہ محمد کا خدا کیا شیع ہے جس کا اتنا بھروسہ اس شخص کو ہے یہ لڑکا یتیم سا ہوا کرتا تھا نہ اس کی کوئی پوچھ سی نہ پرتیت نہ اسے پڑھنا آتا تھا نہ لکھنا اب یہ کیا سے کیا ہوا جا رہا ہے آئے دن نیا مسئلہ نکالتا ہے عالم فاضل بنتا چلا جاتا ہے اب اس کی بات دیکھو کس وضع کی ہے اور یہ گفتگو کس ڈھنکی کرتا ہے آخر یہ کیا عجیب و غریب واقعہ ہے یتیمے کے نا کردہ قرآن درست قطب خانہِ ہفت ملد بشست جس یتیم نے کبھی ایک لفظ بھی نہ پڑا تھا اس نے ہفتِ اقلیم کے قطب خانے صاف کر دیے عمرو حمزہو طفیل مسلمان اب حبش کو ہجرت کر گئے تھے آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیچھے اکیلے تھے کفار نے اس موقع کو غریبت سمجھا اور اپنی کارستانیوں میں اور بھی اضافہ کرنے لگے ایک دن یہ بدباطن لوگ جمع ہوئے اور ایک دوسرے سے کہنے لگے کہ لانت ہے ہمارے غیرت پر جہاں ہم سے ایک اج فہم محمد نعوذ باللہ سیدھا نہ ہو سکا وہاں ہمارا جینا موت سے بتر ہے کیا ایک آدمی بھی ہم میں ایسا نہیں جو ہمارے معبودوں کو اس جادوگر کے پنجے سے بچائے کیا کوئی منچلا ایک جوان بھی ایسا نہیں رہا جو اس کے مقابلے کو سامنے آئے کیا کوئی جامباز عرب ایسا نہیں ہے جو قوم کے خاطر اپنا خون بہائے یہ جوشیلی تخریریں جب لوگوں نے سنی تو ان بغیرتوں کی غیرت نے جوش مارا ابو جہل نامی ایک اجھل اس مجلس میں شریک تھا کہنے لگا میں ایک صدونٹ اور ایک ہزار سکھ کا چاندی اس شخص کو انام میں دوں گا جو محمد کا سر کاٹ کر لاپیش کرے گا اس پر ایک شخص نوامر بائیس میں گرامی عمر شجاعت کے جوش سے معمور اور دلاوری کے نشے میں چور گھٹنا ٹیک کر اٹھا اور للکارا اے مکہ والو بس میں اب تمہارے رو برو مو تب دکھاؤں گا اگر محمد کا سر کاٹ کر لاؤں گا اب یا وہ نہیں یا میں نہیں یہ بات سن کر وہ بے شعور لوگ بڑے خوش و خرم ہوئے اور ایک دوسرے سے کہنے لگے کہ اب محمد سے ہماری خلاصی ہوئی عمر بڑا سورما جوان ہے محمد اس کے رو برو کیا جان ہے یہ ایک وار سے اس کے دو ٹکڑے کرائے گا اور اپنا اور اپنے قوم کا نام قائم کر جائے گا جاہل ابو جہل اپنے ذر کے زوم میں اور عمر اپنی نوامری کے نشے میں دونوں مردے میدان بن کر اس کام کو نکلے قول و قرار تو بھری مجلس میں ہو ہی چکا تھا اور آن حضرت کے سر کی قیمت ایک سدونٹ اور ایک ہزار سکھ کا مقرر ہو چکی تھی اور شہرہ شجاعت علیدہ مگر مزید پخت و پس کے لیے یہ ہر دو بشر کعبے کے بتوں کے سامنے آہازر ہوئے وہاں ابو جہل نے قسم کھائی اور اپنی جہالت اور شرارت کو اس طرح مزید پکا کیا عمر نے حرم سے نکلتے ہی تلوار نیام سے کھینچ لی اور شمشیر علیف کیے نبی اللہ کے خون کی پیاس میں تشنا لب آپ کے گھر کی طرف دوڑا کسی شائع نے کیا خوب کہا تیرے عشبے لوگ ہمیں جان سے مار رہے ہیں ایک ہنگامہ برپا ہے تو بھی چھت پرا اور دے کے کتنا حسین نظارہ ہے عمر کا اپنی بہن کو قتل کرنے کا قصد اتفاقاً عمر کو راستے میں ایک دوست ملا اور اس سے یہ پرسان حال ہوا کہ بھائی یہ کیا ماجرہ ہے تو چلا کہاں ہے سچ پتا یہ کس کی جان بیاب بنی ہے اور تنہیں کہاں کی ٹھانی ہے عمر نے اسے ابو جہل کی جہالت کی کل داستان سنائی اور ساتھ ہی اپنے ایک سدونٹ اور ایک ہزار سکہ انام کی بات بتائی وہ سن کر کہنے لگا کہ یہ تو سب کچھ درست ہے اور بجا مگر محمد تو پھر بھی ایک غیر شخص ہے اس سے تو چار دن ٹھہر کر بھکت لینا تو بات کر پہلے اپنے بہن بہنوئی کی جن کا اسلام تیرے خاندان کے نام پر دھبا ہے پہلے اپنے گھر والوں کا بندوبست کر جو ہر وقت محمد کا کلمہ پڑھتے ہیں اور خدا کا جب لیا کرتے ہیں اگر تم کو یہ کام کرنا ہی ہے تو کیوں نہیں پہلے ان دونوں کو کام تمام کرتا تمہارے اپنے کمبے قبیلے کی عزت بھی رہ جائے اور مسلمانوں کو بھی عبرت آ جائے عمر نے جب یہ بات سنی تو اس کے تن بدن میں ایک نئی آگ بھڑک اٹھی انہیں قدموں لوٹا اور سیدھا بہن کے گھر کا رخ کیا دوڑا آیا اور زور سے آ کے دروازہ کھٹ کھٹایا بہن اس کی آواز پہچان گئی اس نے جھٹ سے خباب کو جو اس وقت سورہ تاہا پڑھ رہے تھے اندر چھپا دیا کیونکہ وہ سمجھتی تھی کہ عمر تن مزاج ہے اور ہمارے تر کے کفر کا بھی مخالف ہے ایسا نہ ہو کہ اسے قرآن پڑھتا یہاں دیکھ کر تیش میں آ جائے اور خباب مف میں زیر اطاب آ جائے ہم سے تو پھر بھی ببو جو بھائی بندی شاید درے کر جائے مگر اس کو کلام اللہ پڑھتا دے کر جیتا نہ چھوڑے گا چنانچہ خباب کو چھپا گے بہن نے آ کر دروازہ کھولا اور عمر کی نظروں سے خون ٹپکتا جو دیکھا اور اُدھر نظر ننگی تلوار پر پڑی تو تار گئی کہ اجل آئی عمر غصے میں بھرے ہوئے اندر آیا اور بہن کو زور سے تماشے مارے اور کہا تم قوم میں فساد ڈالنا چاہتے ہو بہن آنکھوں میں آنسو بھر کر بولی بھائی یہاں چھگڑا یا جنگو جدال کا سوال ہی نہیں ہے تو میرا بھائی ہے میں تیری بہن جو بھائی کی شمشیر کو بہن کے سر سے غرض ہے تو لے یہ تیرے حوالے ہے یہ کہا اور سر چکا دیا اور جو تجھے میرا عذر سننے کی خواہش ہے تو پل کا پل اس تلوار کے کہے پہ نہ چل اپنی عقل کی رہنمائی میں جل کہ تو عقل مند ہے تجھے چاہیے کہ تو ذرا غور سے میرا عذر سمات کرے اگر وہ قابل پذیرائی نہ ہوا تو پھر جو تیرا دل چاہے کرنا عمر نے جب یہ بات بہن سے سنی تو ذرا جھجک گیا تلوار نیچے کی اور کہا پھر بتا جلدی تو کیا کہتی ہے وہ کہنے لگی آخر تو بہن کے گھر آیا ہے کسی دشمن کے پاس تو نہیں آیا ذرا تعمل کر یہاں بیٹھ اور حوصلے سے سب بات سن میری جان جاتی ہے تو جائے مگر مجھے یہ افسوس تو نہ رہے کہ تم نے مجھ سے منصفی نہ کی یہ سن کر عمر کا غصہ اور بھی ٹھنڈا ہوا اور بیٹھ گیا بہن بولی کہ بھائی عمر تقصیر تو میری یہی ہے کہ میں خدا اور اس کے رسول پر کیوں ایمان لائی ہوں میں نے بتوں سے کیوں مو موڑا ہے بھائی اگر یہی میرا جرم ہے تو مجھے اس کا اقبال ہے یہ درست ہے میں نے ضرور ایسا کیا اور کفر سے توبہ کی بھائی جان تو اگر اپنے تعصب کا ذرا دور کرے اور دل کے کانوں سے سنے تو میں تجھے ایک چھوٹی سی بات کہوں وہ یہ کہ اے جان خواہر اگر وہ کلام جس سے میں اتنی متاثر ہوئی ہوں کہ مجھ سے موت کا ڈر ہٹ گیا ہے اگر تجھے سنایا جائے اور تیرے دل پر بھی ایسا ہی اثر پیدا کرے جیسے کہ اس نے مجھ پر کیا تو پھر تو ہی بتا کہ تو اپنے لیے کیا سزا تجویز کرے گا کیا پھر بھی تو میرے قتل کا خون نہ حق اپنی گردن پر لے گا میں خدا کے نام پر جان دینے کو تیار ہوں اور مجھے مطلقاً موت کا ڈر نہیں ہے مگر تو بھی ذرا دل میں اتنا ضرور سوچ لے کہ خدا کے حضور میں اس گناہ کبیرہ کا تو کیا جواب دے گا جس کا مرتقیب تو آئی لوگوں کے بھڑکانے سے ہوا جا رہا ہے تجھے بھی خدا کو جان دینی ہے آخر تیرا حساب کتاب ایک دن ہونا ہے تو اتنا غافل نہ ہو اور نہ حق ظلم روا نہ رکھ اے میرے پرانوں سے پیارے بھائی اگر تو روز قیامت اپنی رہائی چاہتا ہے تو خدا کے کلام کو سن مانا کہ تو بڑا بہادر ہے اور انبیر ہے مگر میں مانو تب اگر تو ایک مرتبہ کلام اللہ کو ہوش کوش سے سنے اور پھر بھی آمادہ بقتل رہے اگر تجھے اسے سننے میں کوئی تعمل ہو رہا ہو تو کم از کم اپنی بہن کے خاطر اس کی جان کے قصد میں تو شمشیر برہنا لیے کھڑا ہے ذرا دو گھڑی اس کلام کو سن تو لے اگر اور نہیں تو اسے یہ تسکین تو ہو جائے گی کہ اس نے کلام اللہ اس شخص کو سنایا جو کلام اللہ پر ایمان لانے کے گناہ میں اس کی جان لینے آیا تھا میرے پیارے عمر بس میری یہی آرزو ہے کہ تُو میری حیات کے خاطر اور اپنی آقبت کے خاطر کلام الہی سن اور دل میں کچھ خوف خدا پیدا کر جس خدا نے تجھے انسان کے مرتبے کو پہنچایا ہے کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے زفر آدمی اس کو نہ جانیے گا گوہو کیسا ہی صاحب فہم و زکا جسے عیش میں یاد خدا نہ رہی جسے تیش میں خوف خدا نہ رہا عمر نے جب یہ گفتگو سنی تو دنگ رہ گیا اس کی جسم و جان پر حیرت سچھا گئی اور وہ سوچ و بیچار کے بھور میں بھس گیا کہ آخر یہ ماجرہ کیا ہے عجل اس کے سامنے کھڑی ہے مگر اسے اندیشہ نہیں میں اس کا سر قلم کرنے آیا تھا یہ مجھے پندو نصیحت کے سبق دیے جا رہی ہے کبھی اللہ کا نام لیتی ہے کبھی کلام اللہ کا ذکر کرتی ہے وہ آخر ہے کیا جس چیز نے اسے اتنا اتمنان قلب دے رکھا ہے اور اتنا دلیر بنا دیا ہے بھلا وہ ہے کیا دیکھوں تو سہی بہن سے کہنے لگا اچھا لاؤ مجھے وہ سنا دو جو تم سنانا چاہتی ہو بہن اندر گئی اور خباب کو وہاں سے باہر لے آئی اور اسے سورہ تاہا پڑھ کر سنانے کو کہا خباب نے تلاوت شروع کی یہ قرآن اس کے پاس سے اترا ہے جس نے یہ زمین اور اونچے اونچے آسمان پیدا کیے ہیں وہ رحمت والی ذات جس کا عرش بارین پر راج ہے وہی خالق اور وہی مالک ہے ہر چیز کا جو آسمان اوپر ہے اور جو ان کے درمیان ہے اور جو کررہ خاک کے تلے ہے اے انسان تم موں سے بول یا نہ بول وہ بھیدوں کو اور بھیدوں سے بھی زیادہ چھپی ہوئی چیز کو جانتا ہے وہ تمام کائنات کا خدا ہے اس کے سوا کوئی معبود نہیں دنیا میں ہر ایک خوبی اور نیکی اسی کے نام سے ہے وہ گھڑی آنے کو ہے جسے میں نے سب لوگوں سے پوشیدہ رکھا ہے وہ جزا کی گھڑی ہے جبکہ ہر روح جیسا کرے گی ویسا بھرے گی دیکھ وہ شخص جو اس پر یقین نہیں لاتا اور جو اپنی نفسانی خواہش کا غلام بن رہا ہے کہیں تجھے رہے حق سے نہ روک دے اور تیری تباہی قبائس نہ بن جائے جو جو عمر یہ سنتا گیا اس کا غصہ ٹھنڈا پڑتا گیا آخر اس نے تلوار میان میں ڈال لی اور بے اختیار کہنے لگا پیاری بہن یہ کیا حقیقت ہے اس میں کوئی بھیج ضرور ہے ان بوتوں سے تو اپنا آپ نہیں بنتا یہ زمین و آسمان یہ بنین و انسان کس نے بنائے یہ کلام انسانی نہیں یہ کچھ اور ہی ہے میری بہن تو میری خطا معاف کر اور میرے قصور سے در گزر کر مجھے اب کچھ ہوا جا رہا ہے میں کیا جانوں یہ کیا ہے میں کیا کرنے کو تھا توبہ میری میری توبہ بہن اٹھ چل اور مجھے لے چل اسی کے پاس جس نے یہ کلام تم کو بتایا ہے اور یہ روشنی تم کو دکھائی ہے عمر کا مشرف با اسلام ہونا اس پر یہ لوگاں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر کی طرف روانہ ہو پڑے وہاں پہنچے اور جا دروازہ کھٹ کھٹ آیا چند ایک اور آدمی بھی یہاں موجود تھے ان کو علم تھا کہ عمر آج سرور دو عالم کا سر کاٹنے کو تلوار لیے نکلا ہوا ہے بس گھڑی ہے کہ پل آیا کے آیا جو ہی انہوں نے آہر سنی سبھی چپ ہو کے رہ گئے آن حضرت خود اٹھے اور جا کے دروازہ کھولا اور عمر کو دیکھتے ہی بے ساختہ کہا عمر آخر کب تک تم میری جان کے قصد میں رہ گے ادھر عمر کو دیکھو تو وہ گویا ایک تصویر بے جان ہے دونوں ہاتھ باندھے سر جھکائے آنکھیں زمین پر لگائے کھڑا ہے بولنا چاہتا ہے مگر لپے سکوت تاری ہے عمر اب آن حضرت کے قدموں پر گر پڑنے ہی کو تھا کیا آپ نے چھٹ سے اسے گلے لگا لیا اور پیشانی پر بوسا دیا اب جو عمر نے آپ کو روشن نگاہ سے دیکھا تو حیرتِ حسن اور روبِ رسالت سے اس پر ایک سکتہ کا عالم تاری ہو گیا جو جو حرکات اس نے کی تھی یا دوسروں کے انگیخ سے جن کا وہ موجب ہوا تھا یک کے بعد دیکھ رہے اس کی آنکھوں کے سامنے آم موجود ہوئیں پشیمانی نے شرم کے پسینے پر پسینے اس کی پیشانی پر بہائے اور دیر تک اس کا حوصلہ و حمد جگہ پر نہ آئے آخر جب دل نے ذرا قرار پکڑا اور تب یہ ٹھکانے پر آنے لگی تو عمر نے آپ سے مخاطب ہو کے کہا یا محمد تو نے مجھے کیا کر دیا تیرے کلام میں کیا اعجاز ہے اور تیری زبان میں کیا تاثیر مجھے آج وہ آنکھ نصیب ہوئی ہے جس سے میں تیرا حسن و جمال دیکھوں اے شاہِ حسن تو نے تو میرا دل لوٹ لیا مجھ میں اب وہ تاب و تما کہاں کہ میں کچھ کہہ سکوں جو کہوں تو یہ کہ مجھ پر نگاہ کرم کر کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہمارے گھر کے دروازے سے بلا تکلف چلے آؤ ہمارے گھر میں تمہارے درد کے سوا کوئی دوسرا نہیں فتنہ انگیز نہ بنو خوشبودار ذلفوں کو بکھیر دو ہمارے دیوانہ دل کو زنجیر کی ضرورت نہیں اگر منکر نقیر آئیں اور پوچھیں کہ بتاؤ تمہارا رب کون ہے تمہیں کہوں گا کہ وہ ذات جو اس دیوانہ ہے دل کو اڑا لے گئی آپ نے عمر کو داخل اسلام کیا عمر کے بیعت کرنے سے مسلمانوں کا رسوخ اور بی بڑھنا شروع ہو گیا حمزہ کا مشہر ربہ اسلام ہونا انہی ایام میں ایک اور واقعہ بھی ایسا ہی پیش آیا تھا حمزہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رشتے میں چچا تھے اور آپ سے بہت معنوز تھے ایک دن حمزہ شکار کھیل کر جو واپس آئے تو لونڈی نے کہا صاحب آج ابو جہل نے ایسے ایسے نازیبہ کلمات محمد کو کہے ہیں کہ مجھ سے تو سنا بھی نہ جاتا تھا وہ بیچارہ بولا تک نہیں اس نے زبان تک نہ ہلائی آفری ہیں اس کے حوصلے پر اس نے اوف تک نہ پی میں تو مر کے مٹی ہوئی کہ ہمارے محمد کو یہ اتنا زلیل و رسوہ کریں اور ہم مو دیکھا کریں بھلا اس غریب کا قصور ہی کیا تھا اور اس نے ابو جہل کا بگاڑا ہی کیا تھا حمزہ کو یہ بات سن کر بڑا رنج پیدا ہوا اور اسے اس قدر تیش آیا کہ غصہ انتقام بن کر سر پر سوار ہو گیا اس نے ہیلا کیا نہ حجت سیدھے ابو جہل کے گھر کی راہ لی ہاتھ میں صرف کمان تھی یہی کمان اس نے ابو جہل کے سر پر دے ماری اور اسے زخمی کر کے چھوڑا اور اسے کہا کہ تو نے کیا گھمنڈ اپنے دل میں بنا رکھا ہے تجھے خبر نہیں کہ محمد میرا برادر زادہ ہے حمزہ نے وہاں سے واپس آ کر تمام واقعہ آن حضرت کو سنایا اور مشرب با اسلام ہو گئے عمر اور حمزہ کی شمولیت سے جماعت اسلام کو بڑی تقویت پہنچی کیونکہ یہ دونوں بڑے روب اور رسوخ والے شخص تھے سردار طفیل کا ایمان لانا اسی اس نامے ایک بڑا بھاری زی عزت رئیس طفیل نامی اپنے کام کاج کے لیے مکہ میں آیا لوگوں نے اس کا بڑا استقبال کیا اور اس کی بڑی خاطر توازوں کی باتوں ہی باتوں میں اس سے یہ تذکرہ بھی ہوا کہ یا ہم میں ایک شخص محمد ایسا پیدا ہو گیا ہے کہ اس نے اپنے باپ دادا کا نام بدنام کر دیا ہے اور ہمارے آباؤ و اجداد کی عزت خاک میں ملا دی ہے خانہ کعبہ کے بوت جن کا دیا ہم کھاتے ہیں اور جن کے سائے تلے ہم رہتے ہیں ان کی یہ توہین کرتا ہے اور اپنے پرائے کسی کی نہیں سنتا طفیل نے کہا کہ آخر اس کا اپنا دین کیا ہے اور اس کا اعتقاد کس پر ہے لوگوں نے کہا کہ وہ کسی ایک کا ذکر کیا کرتا ہے کہ یہ تمام دنیا اس نے بنائی ہے اور وہ سب کا مالک ہے آسمان اس کے ہیں زمین اس کی ہے وہ ایسے ڈھکوصلے جوڑتا رہتا ہے مگر ہم لوگ تو کان بند کر لیتے ہیں اور حد تل امکان اس کی آواز اپنے تک پہنچنے ہی نہیں دیتے آپ ہمارے شہر میں تشریف لائے ہیں ذرہ محتاط رہنا وہ بڑا جاتوگر ہے اور اس کا کلام سہر سامری ہے جو ایک دفعہ سن لیتا ہے وہ اسی کا ہو جاتا ہے ایک دن ایسا سبب ہوا کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرآن پڑھ رہے تھے کہ تفیل پاس سے گزرا وہ ہر دھرم آدمی نہ تھا ہر چند مشرقی نے اسے ہدایت کر دی تھی مگر وہ سنتا ہی رہا کچھ ایسا متاثر کلام اللہ سے ہوا کہ جب آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز وظیفہ سے فارغ ہو کر گھر کو چلے تو یہ بھی پیچھے پیچھے چلا گیا آپ بہت تیز رفتار تھے اسے راستے میں تو موقع ہی بات کا نہ ملا جب آپ گھر پہنچے تو تفیل آپ کے حضور سامنے آکے دوزانوں بیٹھ گیا وہ بڑا صاحب جاہو جلال تھا مگر اسے اپنے رتبے کی کچھ سدبود اس وقت نہ رہی اسے آئی دھن پریم کی اور لگی لگن پریتم کی عشق اللہ نے اس کی اندر ایک ایسا جوش مارا کہ اس کا من محبت کی مستی سے مصرور ہو گیا کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے میرا دل شراب حق سے مست ہو گیا میرا جسم محبوب کے قرب سے مست ہو گیا جب میں میں قدہ میں گیا تو میں نے دیکھا کہ وائز قاضی اور آقل مست ہو گئے اس شراب کو گھونٹ بڑے بڑے پرہیزگاروں نے پیا ہے جنیت شبلی اور اتار مست ہو گئے میں نے باغ جنت کی سیر کی ہے میں نے دیکھا کہ سارے باغ پر مستی چھائی ہوئی ہے اسی شراب کے ایک گھونٹ منصور کو دیا گیا اس نے نعرہ عن الحق بلند کیا اور تختہ اعدار پر مست ہو گیا شمس الدین تبریز کی پاک روح کو تبریک کہ جس کے اثر سے مولانا رومی بھرے بازار میں مست ہو گئے شکریہ